موسیقی 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 دیں گے اور ہم ان سے ذرا جانیں گے کہ چکر کیا ہے پروفیسر صاحب آج ذرا ہمیں اندر کی بات بتائیں کیا چکر ہے کہ higher education commission کی ratings کے مطابق مردانج university بہت high ranking ratings and rankings کے مطابق ہماری میڈیا کی زبان میں ratings کہتے ہیں اور higher education commission کی زبان میں rankings ہوتی ہیں تو یہ rankings میں مردانج university اتنی اوپر کیوں consistently ہے یہ چکر کیا ہے اس کی کچھ detail تو مردان یونیورسٹری کو آج ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ بلکیس ان کتب الدین تو ہے ہی ہے جہاں ہم کچھ دیر میں جائیں گے یہ آپ کا فیورٹ سلسلہ ہے جو کہ animated ایک سلسلہ ہے اور بچے اور بڑے دونوں اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک خاص شخصیت ہے جن کا آج سے ایک خاص سلسلہ ہفتہ وار سلسلہ نیا سلسلہ نیا سیگمنٹ ہم رائزنگ پاکستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں نام ہے ان کا شہرخ ندیم اور یہ پاکستان کے ایک لیڈنگ بکٹیوبر ہے بکٹیوبر کیا ہوتا ہے بکٹیوبر وہ ہے جو کتابوں کو انیلائز کرتا ہے کتابوں کو ریکمینٹ کرتا ہے انہوں نے دو دھائی ہزار کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور بڑے سائنسی طریقے سے یہ کتابوں کو ریکمینٹ کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے میں ان کو بڑے شوق سے فالو کرتا ہوں ایز ای بکٹیوبر اور ہم نے یعنی کہ پی ٹی وی نے جب ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ رائزنگ پاکستان کی ٹیم کو جوائن کریں اور ہر ہفتے کبھی انگریزی کبھی اردو عدب کے کلاسکس میں سے کبھی کوئی اور بین الاقوامی عدب سے آپ ہمیں کتابیں ریکمینٹ کیا کریں یہ فوراں مان گئے رہتے یہ کراچی میں ہیں اس لیے یہ آن لائن ہمیں جوائن کیا کریں گے اور کبھی کبھی اسٹوڈیو میں ابھی آئیں گے تو آج شارک ندیم یعنی کہ جو بکٹیوبر ہیں رائزنگ پاکستان کے ان کا پہلا سیگمنٹ ہے لیٹسی آج جو کون سی دو کتابیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور انہیں ریکمینٹ کرتے اور یہ سلسلہ بھی ساتھیوں آپ کی بھرپور فرمائش پہ شروع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کو میں کبھی کبھی جب میرا موڈ ہوتا تھا میں کتابیں ریکمینٹ کیا کرتا تھا آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور جو کتاب بین ہیں کتاب دوست ہیں وہ ہمیں بہت کہتے تھے کہ بک ریویوز ہونے چاہیے کتابوں کی ریکمینٹیشن توسیق بھائی کیا کریں تو ہم نے سوچا کہ چلو بھائی ہم کیوں نہ ایک خاص ایکسپرٹ کو لے کے آئیں اور ٹیم میں شامل کرتے ہیں شارک ویلکم او بورڈ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو کراچی سے آن لائن ان سے ملاقات کروائیں گے تو یہ ہے جناب اور افکورس سوشل میڈیا میسیجز تو ہوں گئی ہوں گے جو آپ ہمیں چلتے ساتھ ساتھ کیسا لگ رہا ہے ان کو بھی ہم شامل کریں گے یہ ہے جی آج کا رائزنگ پاکستان کافی کچھ ہے کافی کچھ انٹریسٹنگ ہے کچھ نیا ہو رہا ہے کچھ پرانے لوگ واپس آ رہے ہیں آپ کی فرمائش پہ تو یہ سب ہوگا آج کا رائزنگ پاکستان میں چل کے لیے تینک چھوڑا سب بریک نہیں بریک نہیں جی ہم جاتے ڈیریکٹ بلکیس ان کتب الدین پہ چاچا چان اب داس کیوں ہے کیا بتاؤں بلکیس بیٹی ساری زندگی سچ کی جستجوں میں لگا دی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا مریخ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے چاچا چان میں مریخ جا کے آپ کا خواب پورا کروں گی شکیہ اور تمان نائی جملے عرض کیا ہے صبح آ ہی گئی کہنے کی اس جزیرے کو الودا صبح آ ہی گئی کہنے کی اس جزیرے کو الودا نہ جانے کہاں لکھا ہے آنے والا کل میرا لگتا ہے آج تم پھر جان ایلیا پر بیٹھے خطب الدینیاں خیر آج کو بلکل بھی وقت نہیں ہے شیرو شائری کا فوراں سے اپنا سمان باندھو کیا پتا کل کیا بنے اس جزیرے کا بلکیس بیگم شاید ہمارے قیام کرنے سے ایسا ویسا کچھ نہ ہو میرے پیارے قطب الدین پتا نہیں کہاں گمسم رہنے لگے ہو تم آج کر اتنی دفعہ تو بتایا ہے کہ میرے بساپ کتاب اور تحقیق کے مطابق آج کا دن جزیرے کا آخری دن ہے سچ پوچھو تو مجھے کل کا سوچ کے بہت خوف آ رہا ہے آخری دن آخری دن جیسا آپ کہیں مہترمہ کیا آپ جانتے ہیں پتا نہیں شاید نہ جانے کیا پتا اور لگتا ہے جیسے الفاظ نشانی ہیں شکیہ جملوں کی شکیہ جملے ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے شکیہ جملے کہلاتے ہیں جیسے پتا نہیں ان کی ٹرین کب پہنچے شاید دیر کر دی ہم نے آنے میں نہ جانے دارہ کو میرا خط ملا کے نہیں کیا پتا کب تک واپسی ہو غالب صاحب کی لگتا ہے اینی کہیں مصروف ہے جو آج کھیلے نہیں آئی بلکیس بیگم آپ کن سوچوں میں گم ہے کچھ خاص نہیں کتب الدین بس یہ ہی سوچی تھی کہ کاش آج چاچا بھی یہاں ہوتے اور کتنا چوتانہ گردارہ بھی چلتی ہمارے ساتھ مہترمہ میں آپ کی باتیں سمجھنے سے کاسر ہوں پر میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں شکریہ دوست لیکن اس کا پتہ تو مریخ پر پہنچ کری چلے گا بس اللہ کرے کہ جستجو خیر خیریت سے ہمیں اپنی منظر تک پہنچا دے کاش جیسے کاش مجھے جادو کی چھڑی مل جائے اللہ کرے ہم سب تندر استو تمانہ رہیں میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو کتنا اچھا ہو اگر مصیبت میں سب ایک دوسرے کے کام آئے موسیقی 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 شکیہ جملے ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے شکیہ جملے کہلاتے ہیں پتہ نہیں موسم کب اچھا ہو شاید وہ ہمارا انتظار کر کے واپس چلی گئی تمانائی جملے تمانائی جملے وہ جملے جن میں تمانا یا آرزوں کا اظہار کیا جائے تمانائی جملے کہلاتے ہیں کاش اٹھ بارش ہو جائے اللہ کرے تم خیر خیریت سے پہنچ جاؤ ارز کیا ہے سوچا تھا کہ مریخ کو ہیں ہم چلے سوچا تھا کہ مریخ کو ہیں ہم چلے گمہ میں بھی نہ تھا کہ بال بال ہیں یوں بچے خیر جو ہوا سو ہوا مریخ یہ ہم آئے آئیں بچوں پروگرام میں سنیں گے الفاظ کے مطلب جانے لفظ خزانہ تائین مؤین کرنا محدود کرنا مکرر کرنا غیر میں آری کم درجے کا اجتناب پرہیز کرنا بچنا یا دور رہنا معدبانا احترام سے عدب سے بمشکل بہت دشواری سے مشکل سے فراہم کرنا محیہ کرنا احتمام کرنا میسر دستیاب موجود تجویز رائے مشورہ سننے والے توجہ دینے والے ماہرین ماہر لوگ تجربہ کار منصوبہ ارادہ تدبیر الودا خدا حافظ رخصتی سلام کیام بسیرہ تہرنے کا عمل گمان خیال رائے ٹوہ تجربہ موسیقی 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 تعلیم بار گزرے اہد کا افسانہ سناتی یہ سرزمین صدیوں پرانی تہذیب کی امین ہے دنیا میں وادی سواد کے نام سے پہچانی جانے والی اس دھرتی کی تاریخ اپنے دامن میں اہد رفتہ کے بہت سے رازوں کو سمیٹے ہوئے ہیں ملکنڈ ڈیویجن دھیر چترال کا گیٹوے بھی ہے اور یہیں سے وادی سواد کے لیے بھی رستہ نکلتا ہے ملکنڈ سے ہی وادی سواد کے حسین نظاروں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے انگریزوں کے دور میں یہاں پلٹیکل ایجنٹ کی رہائشگاہ بھی ہوا گئی تھی سواد ملکنڈ ڈیویجن کا ایک ظلہ ہے جسے تین اطراف سے فلق بوس پہاڑوں نے اپنے حسار میں لے رکھا ہے اور یہی پہاڑ اس خوبصورت وادی میں آنے والوں کو خوشحامدید بھی کہتے ہیں تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح سے تعلق رکھنے والی وادی سواد کی تاریخ کی خوج میں نکلنے والوں کو اس سرزمین پر پرانے وقتوں کی جو نشانیاں ملتی ہیں ان میں اس وادی کے وہ پرانے نام بھی ہیں جن سے آج بہت کم لوگ واقف ہیں جیسے ہدھیانہ اور سواستو وادی سواد میں ہزاروں سال پرانے اہد کے نقوش دھونتے دھونتے ہم ماضی کی ایک ایسی گزرگاہ کی طرف آنکلتے ہیں جہاں سے کبھی سکندر اعظم گزرا تھا یہ اسی اہد کی یادگار ہے جو بازیرا کہلاتا ہے چکدرہ پل سے تقریباً پچیس کلومیٹر اور سیدو شریف سے اندازن بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بری کوٹ کا یہ علاقہ بازیرا ہے جہاں سکندر اعظم کے دور کی کئی یادگاریں اب بھی موجود ہیں 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم افرانستان کے راستے یہاں آیا اور مشرق کی جانب سے انڈیا کی طرف جاتے ہوئے سواد پر حملہ کر کے اسے بطور گزرگاہ بھی استعمال کیا وادی سواد میں بدزم کی یادگاروں میں شنگردار سٹوپا کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے جو تقریباً تین ہزار سال پرانا ہے وادی سواد میں دریافت ہونے والی بدبت کی تقریباً چودہ سو خانکاؤں سے جو آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں غالقِ بدبھی شامل ہے سواد کی تاریخ یہاں آنے والوں کو بدزم کی ایک اور نشانی سے بھی متعارف کراتی ہے جسے گلکدہ یا بدکڑاون کہا جاتا ہے مورخین کا کہنا ہے کہ بدکڑاون تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے ان آثار میں ایک مرکزی سٹوپا اور کئی چھوٹے سٹوپاز ہیں جن پر چھوٹے چھوٹے بدھ نصب کیے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی